آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمہ اردو ہندی میں پریکٹیکل پینٹنگ کا اردو میں ٹویلتھ کلاس کا ہے تو اسے بنانے کا طریقہ میں نے یہاں پہ دے رکھا ہے پورا بنا ہوا ہے سالو ہے بس آپ کو اس میں ویڈیو کو دیکھ کے اتارنا ہے تو پہلے آپ سے سب سے پہلے شروع میں ارس کر دوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیے ویڈیو کو بھی لائک کر لیے اور بیل آئیکنگ کو بھی دبا دیں تو ہم شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ کو اسائیمنٹ یا پریکٹیکل کی پی ڈی ایف چاہیے یا ہارٹ کو بھی چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں این آئیو اس کے ریگارڈنگ کوئی بات کر نہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پریکٹیکل اپنے مطلب اپنے گھر پر چاہیے جو آپ کا ایڈرس ہے تو یہ بھی آپ تک ارسال کر دی جائیں گے پہنچا دی جائیں تو سب سے پہلے پینٹنگ میں یہاں پہ چار چیزیں اشیاء کی مطالعہ قدرت کا مسالہ انسان اور جانوروں کے اشکال تصویری ترقیب تو تجربہ نمبر ایک ہے اس مشک کو پورا کرنے کے بعد مختلف طرح اور فائدہ والی پینسل کی پہچان برائنگ یا پینٹنگ کی خاص جگہ کی پہچان کر سکیں گے ضروری ڈیزائنگ جیسے گول اور چوڑے کا استعمال کر سکیں مختلف طرح سے استعمال کے جانے والے مختلف قسم کے رنگوں کی پہچان کر سکیں گے سامان کا استعمال پینسل سخت اور ملائم گرافٹ رنگین گزٹ کالے رنگ پینسل سوکے ویکسل چارکول بکالہ تو اس طرح سے آپ یہاں پہ پچھرز بھی لگا دیں گے پچھرز کی فوٹو گھیچنے پچھرز لگا دیجئے گا اگلے پیچ پہ ہے پھر پیپر اس طرح طرح کے وزن اور رنگ اور دانے سے بنا کے ٹوٹ شائے اور دوسری چوک سے اپنا سامان کے بارے میں جانے گے پینسل ہے رنگین پینسل چارکول گرین گول تیل کے رنگوں کے لیے چوڑے کمرے نوکیلے اور اس میں دیئے گئے سامان اور آلات کے مدد سے اسکیم اور ڈرائنگ کی مشکل سکیں گے پینسل سے اسکیج بنانے جسے بھلکے اور رنگین پینسل کا استعمال کر سکیں یہاں پہ فوٹو لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکیں گے تجربہ نمبر دو ہے مقصد اس کو پڑھنے اور مشک کرنے کے بعد مختلف قدرتی چیزوں کی تصویر بن سکے گی اچھے طریقے سے تصویر بنا سکیں گے تصویر میں صحیح پانے کے رنگوں کا استعمال کر سکیں گے تصویر بناتے وقت توازن کے دھیان میں رکھ کر تصویر بنایا قدرتی مناظر قدرتی مناظر کی تصویر کشی کرتے وقت ہمیں اس میں توازن لکھنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال لگنا چاہیے رنگ میں قدرتی رنگوں کی ہو بہو چارٹ وغیرہ کی مشک ہونی چاہیے اس کے بعد کچھ تصویر ہیں آپ کے سامنے یہ آپ تصویر دیکھ لیے اس کو فوٹو کلک کر لیے سب سے بیسٹ اور پھر اس کے بعد آپ اسے پرنٹ سے نکلوا دیجئے یا بنا دیجئے ٹھیک ہے اس میں اس میں رنگوں کو ٹان کو بھی دکھائی دیں گے ایسے ہی بھر بھر کے رنگ نہیں چاہیے اور قدرتی مناظر کے رنگوں میں ملتے ہونے چاہیے تاکہ اس حقیقت کے رنگیں جھلکیں بہترین تصویر کشی تصویر میں توازن کی بہت اہمیت ہے قدرتی مناظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے بہتر طریقے سے رنگوں کا استعمال کرنا چاہیے اس میں مماثلت پائی جانی چاہیے اور قدرتی مناظر کے حصوں خوبصورت طریقوں سے اُبھرنا چاہیے جہاں پیچھے کی چیزوں کو ہلکا اور چھوٹا دکھائی جبکہ تصویر کے پاس کا پیٹر گھنا ہو دیکھیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے گہرا دکھایا گیا ہے اس طرح سے پاس کا راستہ اور جھوپڑی کے اور اس حساب سے دکھایا گیا ہے پیچھے کے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے بہر چھوٹی نظر آتی ہیں اس طرح اکثر تصویریں بنائی ہوئے اور کسی بھی چیز پر کمی رہ گئی تو مکمل تصویر نہیں کہلائی ان سب باتوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہے اسی تصویر میں جان اور خوبصورتی نظر آتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک اس کے نیچے ایک اور تصویریں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی کلپ کر دیشی اس کے بعد جو ہے اگلی تجربہ نمبر کے لیے توازن تصویریں تصویر کشی میں توازن کا اہم رول ہے تصویر بناتے ہیں وقت کاغذ کی جگہ اس کو اس طرح سے سجانا چاہیے کہ تصویر کی ہر ہر جسے کا بھاؤ اشیر ایک جیسا ہو جائے جیسا کہ تصویر میں یہ اگر ایک جگہ ہر طرف پڑے درختیں تو دوسری دروہ جھیل کو کوٹھی کی تصویر بنانے کے توازن میں نہیں کھائیں کاغذ کا اپنا توازن ہے ٹھیک ہے فوٹو لگا دیں اس کے بعد تجربہ نمبر چار قدرتی اور تصویروں میں پانی کے رنگ کا استعمال بہت ہی دھیان سے کرنا چاہیے جیسا تعلیب علموں کو ہلکے رنگوں کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر اسے تھوڑے گہرے رنگ کا استعمال کرنا اور بعد میں زیادہ گہرے رنگ کا استعمال تصویر میں پاس اور چیزوں میں ساف اور گلتا ہوا رنگ جیسے لال پیلا نہ رہیں گی اور دور کی چیزوں کے کچھ دھیان میں رکھنے کا جیسے نیلا بیگنی بورا اس کے بعد آپ ایک پچھر سے اس کا بھی کلک کر لیے آپ اور پھر اگلے پیچ پہ دو پچھر چھپکانی ہیں ان کا بھی ایک یہ اور ایک نیچے یہ بھی آپ جو چھپکانی ہیں جیسا جس کے اندر رنگ پڑھائیں بھی ایسی بھی اس کے پیچھے بھی ایک پچھر ہے اس کو بھی چھپکانی جیسے خلاصہ خدرتی تصویر میں لائن والی تصویر کی ایک اہم خاصیت ہوتی ہے اس لیے دور کے نظر ساتھ ساتھ تصویر بنانا ضرور ہے اس کی مطابق سامان کی چیزیں خدرتی تصویروں میں لائن وغیرہ کی ایک خاص ہے اس لیے اس کے دور کے نظر کے ساتھ ساتھ تصویر بنانا اس کے مطابق سامنے کی چیزیں بڑی اور دکھنے کی چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں پیچھے جانے والی ایک جیسی لکیرے آپس میں اپنا شکل بدر کا پھرے بھیرے دوسروں سے ملتی ہیں اس کے بعد ہے تشویر کی گہرائی اور ہلکے رنگ کے ذریعے سامنے کی چیزوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس میں جو یہ نا ایک پچھر رہے گا یہ والی آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں لکھ دیئے گا اور یہ اس طرح یہاں پہ آپ کا ایک پریکٹیکل جو تھا پینٹن کا باروی جماعت کا وہ پورا ہو گیا ہے یعنی باروی کلاس کا اور میں نے یہ پورا کر دیا یہ کور پیج ہے اس پر آپ ایسی لکھ دیا گا جیسے لکھتے ہیں اگر آپ لکھنی باراوی کیسے لکھیں پریکٹیکل کا کپتہ فرسٹ کور پیج تو میں نے ویڈیو بنا رکھے پلی لسٹ میں جا کے دیکھ لئے گا میرے ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیئے گا شکریہ